پریز خدا کا شکر اس کی تعریف عبدالعباد ہوتی رہے آمین خداوند کی شکر گزاری کریں آج اچھے اور خوبصورت دن کے لیے آج کی تمام نعمتوں برکتوں کے لیے اور خاص طور پر ان سانسوں کے لیے جو خداوند نے ہمیں دی ہے خدا کا شکر ادا کریں بے شک اگر خداوند ہمیں سانس ہی نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے سو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان سانسوں کے لیے کہ خدا باپ نے آج ایک بار پھر ہمیں نیا دن دکھا دیا خدا کا شکر ہو آئیے بڑے شکر گزار دی لو کے ساتھ ہم خداوند کے آگے چھکیں اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں کہ خداوند کا کلام آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے آئیے میرے ساتھ دیکھئے گا پہلا کرن تھیوں اس کا بارمہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت سے پالوس رسول کا خط کرنٹھیوں کے نام اس کا بارمہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرگ گھنگ ہے اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر موجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددکار، منتظم، ترہ ترہ کی زبانے بولنے والے کیا سب رسول ہیں، کیا سب نبی ہیں، کیا سب استاد ہیں، کیا سب موجزے دکھانے والے ہیں، کیا سب کو شفا دینے کی قوت انائت ہوئی، کیا سب ترہ ترہ کی زبانے بولتے ہیں، کیا سب ترجمہ کرتے ہیں، تم بڑی سے بڑی نیمتوں کی آرزو رکھو لیکن اور بھی سب سے اندہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص فرکت ہو، آمین، خدا کا شکر ہو اور میرے عزیزو یہ جو اور بھی اندہ طریقہ پاروسرسول ہمیں بتانا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہ رہا ہے، وہ آگے پھر کرنٹھیوں کا تیرواں باپ جو ہے بڑا مشہور ہے اور یہ محبت کا باپ کہلاتا ہے اور اس میں پھر پاروسرسول سکھاتا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشنوں کی زبانیں بولوں اور میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل جن جناتی جھانچ ہوں اچھا خیر اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے یہ میراز کا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں نے چلو اس آیت کو پڑھ دیا کیونکہ مجھے اتنا خوبصورت سا یہ باکیا لگا کہ پاروسرسول آج شاہ میں اور بھی کوئی طریقہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس طریقہ کو سیکھ لیجئے سمجھ لیجئے اس کا تیر ماں باپ پڑھ کر تو آئیے آج ہم پھر آتے ہیں اپنے حوالے کی طرف یہاں پر روح کی نعمتوں کی بات ہے اچھا پچھلے دنوں ہم سیکھ رہے تھے روح کے پھلوں کے بارے میں ہم نے سیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ جسم کے پھل جو ہیں وہ کیا ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ روح جو ہمیں جب مختلف طرح کی نعمتیں دیتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے آج کا حوالہ بڑا خوبصورت ہے اور میرے دل کو تو بہت یہ چھوائی اس کے یہ باتیں کیونکہ ہم کئی بار ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو لے کر بیٹھ جاتے اور بس جی اسی شخص کے پیچھے لگ جاتے اور کہتے ہیں جی بلے بلے اب تو کچھ اور ہے ہی نہیں اس کے آگے لیکن جب ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں اس تلاوت کردہ حوالے کے مطابق تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کلیسیا میں الگ الگ شخص خدا نے مقرر نہیں کی ہوئے اور آج اگر ہم اپنی کلیسیاوں میں دیکھیں یا نظر کریں یا اپنے چرچز میں دیکھیں تو ہمیں ہر شخص جو ہے دوسرے سے مختلف دیکھتا ہے مختلف نظر آتا ہے مختلف طرح سے خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے آپ نے چرچز میں دیکھا لوگوں کو غیر زبان کی نعمت ملی ہوئی ہے کچھ لوگ تو یہاں تک ہیں گو کہ ہم ان کے کام کو حقیر جانتے ہیں لیکن وہ اتنا کام کر کے یہ خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو باہر بیٹھ کر جوتیاں ہی سیدھی کریں گے وہ ایک شو ریک بنے ہوتے ہیں اس میں جوتی ہیں لوگوں کی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس آیت میں اس حوالے میں بھی ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے اور لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک شخص کو الگ الگ کام الگ الگ خدمت دی ہے اور لکھا ہے کہ پہلے سب سے جو ہیں وہ رسول ہیں ہماری کی عادت ہے یا ہم کیا کرتے ہیں جو اس شخص بھی ہم دیکھے ہیں شفاہ دینے والا سب اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں اور اسے ایسے درخواست کریں گے کہ بس یہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے خدا نے اگر شفاہ دینے کی نعمت بھی دی ہے تو ہمیں پیسچاننا چاہیے کہ یہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے یا اس کے اندر جو قوت کام کر رہی ہے وہ خدا مندکار روح ہے خدا کے روح نے اس کو یہ نعمت دی ہے تو یہ شخص یہ کام کر رہا ہے یہ اس لائق بنا ہے کہ یہ دوسروں کو شفاہ دے سکے اور وہ خود سے نہیں دے سکتا بلکہ وہ یسول مسیح کے نام سے دیتا ہے اس لئے انسانوں کو پوجھنا چھوڑیں انسانوں کے پیچھے لگنا بند کریں اور خدا نے اگر نعمتیں بھی دے رکھیں تو اس کے لئے ان کا شکر ادا کریں اور خود بھی ڈیریکٹ خدا مند سے مانگ لیں کچھ نہیں ہوتا خدا مند عطا کرتا ہے خدا مند سب کو اس لائق جانتا ہے کہ جو اس کے دھر پر آتے ہیں وہ خالی جھولی نہیں جاتے سو سب سے پہلے تو جو شخص جن کو اول درجہ ملا ہے وہ رسولوں کا ہے جو خدا مند کے یسول مسیح کے رسول تھے آج ہر کوئی رسول بنا ہوا ہے میں تو جب لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہوں تو میری تو زبان ہی بند ہو جاتی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی میرے اندر ہر کوئی رسول ہے جی یہ ہم تو رسول بنے ہیں اپوسل ہیں ہم تو اپوسل رسول کیسے رسول بن گئے آپ جبکہ رسول تو ان کو کہا جاتا ہے جو ڈیریکٹ خدا مند یسول مسیح کے تھے آگے تو پھر رسولوں کے شاگیرد ہیں ہم شاگیرد ہو سکتے ہیں رسول نہیں ہو سکتے تو خدارہ اس خیال کو کنڈیم کیجئے اگر آج کوئی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اس کو کنڈیم کریں اس کو جھٹکیں اس کو ختم کریں اس بات کو کہ تو رسول نہیں ہے بھائی صاحب تو شاگیرد ہے اور شاگیرد ہے یسول مسیح کا رسولوں میں اور شاگیردوں میں فرق ہوتا ہے اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھئے گا تو خیر ہم چل رہے ہیں آگے تھوڑا سا رسولوں کا درجہ سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی ہیں جو نبوت کرتے ہیں آج خدا مند نے اپنے لوگوں کو نبوت سے بھی نواز رکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی نبوت کرتے ہیں کئی بار نبوت سچی ہوتی ہے اور کئی بار نبوت جھوٹی بھی لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹی روح کے ساتھ لوگوں کو برگلانا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف وہ اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی واہ واہ اور ان کی بلے بلے ہوتی رہے اور خدا کو وہ کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں سو اسی لئے ہمیں امتیاز کی روح مانگنی چاہیے کہ ہمارے اندر امتیاز کی روح ہو تاکہ ہم پہچاند سکیں کہ یہ شخص خدا کی طرف سے ہے یا کہ نہیں اچھا پھر آگئے جی نبی آگئے پھر تیسرا جو ہے وہ استاد کا درجہ ہے تیسرے درجے پر یا تیسرے نمبر پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد ہے جو ہمیں خدا کا کلام سکھاتے ہیں جو خدا کا کلام ہمارے اندر انڈلنے کی کوشش کرتے ہیں تو تیسرا درجہ ان کا ہے تو پھر ہے موجزے دکھانے والے دیکھیں موجزے دکھانے والے چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں تو ہم نے ان کو پہلے درجے پہ رکھا ہوا ہے تو پھر یہ موجزے دکھانے والے ہیں پھر شفا دینے والے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر کوئی شخص آج کسی کے وسیلہ سے خدا کام کرتا ہے اسے شفا کی نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہی سب کچھ ہے جبکہ یہ پانچویں نمبر پہ آ رہا ہے شفا دینے والا اور اس کے بعد پھر مددگار ہیں منتظم ہیں ترہ ترہ کی زبانیں بولنے والے اور یہ دیکھئے زبانیں بولنے والے سب سے آخر میں ہیں لیکن آج اگر ہمارے پاس غیر زبان نہیں ہوتی تو ہم بڑا وہ انفیریئر فیل کرتے ہیں ہم تو نیچے کے درجے کے شاید ہم اتنے ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمیں تو غیر زبان ہی نہیں آتی تو میرے عزیز اور خدا کا کلام ہمیں یہاں سکھاتا ہے اکتیسویں آیت میں کہ تم بڑی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو ہمیں آرزو رکھنی ہے لیکن ہم کبھی بھی اپنی نعمت کو حکیر نہ جانے ہو سکتا ہے خدا من نے مجھے گانے کی نعمت عطا کی ہو مجھے بجانے کی نعمت عطا کی ہو مجھے چیزوں کو سنبھالنے کی نعمت عطا کی ہو ہے نا مجھے مینجمنٹ کی وہ دیو صلاحیت خدا نے اس طرح سے خدا من مجھے مینج کرنے کی نعمت دیتا ہے کہ میں دوسری چیزوں کو مینج کر سکوں میں کوائر میں کام کر سکوں میں چرچ کے جتنا بھی خوبصورتی کے حوالے سے ہے چرچ کو ڈیکوریٹ کرنا یا چرچ کی صفائی ستھرائی کا کام میبھی میرے اندر وہ نعمت ہو تو میں اس کو حکیر کیوں جان رہا ہوں یا جان رہی ہوں ہمیں جو خدا نے نعمتیں دی ہیں ہمیں انہیں استعمال کرنا ہے تو ہم کبھی بھی یہ نہ جانے کہ غیر زبان جو بولتے ہیں جی وہ بس بڑی چیز ہیں جو موجزے دکھاتے ہیں وہ بڑی چیز ہیں جو شفا دیتے ہیں وہ بڑی چیز ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں استاد ہیں یا نبی ہیں یا دوسرے جو چرچ میں مینج کرنے والے چیزوں کو مینج کرتے ہیں وہ کچھ کم تر ہیں نہیں میرے اسیسوں مجھے خود خدا مند نے غیر زبان کی نعمت سے نماز رکھا ہے ساری لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے غیر زبان آتی ہے تو میں کوئی سب سے بڑی ہو گئی ہوں نہیں ایسا نہیں یہ خدا کی ایک نعمت ہے جو خدا مند اپنے لوگوں کو دیتا ہے اگر ہمیں غیر زبان کی نعمت ملی ہے تو اس کے لئے خدا مند کا لاکھ لاک شکر خدا مند نے اس قابل ہمیں جانا کہ اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا لیکن خدا مند تو ہر ایک سے پیار کرتا ہے اور ہر ایک کو نعمتوں سے بھرتا ہے کیا سب ترجمہ کرتے ہیں اب کئیوں کو ترجمہ کی نعمت ملی ہوئی ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں تو اب کیا کہیں کہ وہ کیا سب سے کم ہے نہیں بلکہ خدا مند نے ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق نعمتیں دی ہم کسی بھی شخص کو بڑا یا چھوٹا نہ کریں بلکہ یہ جانے کہ سب کا رتبہ الگ الگ ہے سب کی نعمتیں الگ الگ ہیں لیکن یہ سب مل کر ایک بدن بنتے ہیں کیونکہ ہم سب جب ایک ہو جاتے ہیں تو وہ خدا مند یسول مسیح کا بدن بنتے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے بدن کی شیب دیکھ لیں اپنی باڈی کو دیکھیں تو ہمارے بدن میں کتنے سارے عزا ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں آنکھیں کان میں سب گنوانا نہیں چاہتی کیونکہ پھر لمبا ہو جاتا ہے میسیج میرا تو ہم سب جانتے ہیں ہماری باڈی میں کون کون سے عزا ہے تو اب کوئی ایک عزا دوسرے کو تو یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تیرا تو کچھ بھی کام نہیں ہے تو بس فضول میں نہیں ایسا نہیں جو کچھ بھی خدا مند نے ہمارے بدن میں رکھا وہ بہت مفید رکھا ہے بہت کرامد ہے اور اس کے بینہ کچھ بھی نہیں ہے اپینڈکس کہنے کے کئی بار یہ ہوتا ہے جی اپینڈکس اگر نہ بھی ہو تو چل جاتا ہے حالانکہ چلتا نہیں ہے نکال تو ہم دیتے لیکن پھر بھی وہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ جب وہ نکل جاتا ہے تو میرے عزیزوں اس کے بعد بھی بہت ساری کامپلیکیشنز جو ہیں وہ بدن میں ہوتی ہیں سو کوئی بھی گدود ہے کوئی بھی کیا کہنا چاہیے کہ آرگن ہے کچھ بھی جو کچھ خدا نے ہمارے اندر رکھا کوئی نرو ہے کیپلریز حالکہ ذرا سے باریک باریک تاروں جیسی جو کیپلریز ہمیں نظر آتی ہیں بدن میں وہ بھی ایسی فضول میں خدا مند نے نہیں رکھ دی ہوئیں چھوٹی سے چھوٹی نرو جو ہے چھوٹی سے چھوٹی نس جو ہے وہ کارامد ہے سو ہم کسی بھی چیز کو نہ چیز نہیں جان سکتے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے آج کا یہ چھوٹا سا حوالہ سکھانے کا میرا مطلب تھا کہ ہم کسی کو نہ بڑھائیں اور نہ کسی کو کم کریں جو کچھ خدا مند نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے لئے ہم خدا کا شکر ادا کریں اور اگر کچھ نہیں دیا تو اس کی عارض ضرور رکھیں خدا مند سے مانگیں لیکن درجے آپ نے دیکھ لیا اور ایک بار اور میری یاد رکھئے گا آج کے دور میں کوئی بھی رسول نہیں ہے خدا رہا یہ جو رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے بچیں یہ بدت ہے خدا مند ہم سب کو بچائے رکھیں آمین